بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں کو ہم اپنے یوٹیوب چینل سپورٹس ایڈ نالج ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ اہم معلومات دیں گے جی نیشنل ڈیٹا بیس انڈ ریجسٹریشن ایتھارٹی یعنی کہ نادرہ کے حوالے سے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے نئے شناختی کارڈ بنوانا ہے بے فارم بنوانا ہے ایف آر سی یعنی کہ فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ حاصل کرنا ہے یا الڈریڈی شناختی کارڈ بنا ہوئے اس کو منسوخ کرانا ہے تو اس کا مکمل پروسس کیا ہے اس کے لئے کون کون سے کاغذات درکار ہوتے ہیں اور کتنی فیس جو ہے وہ اس پروسس کے لئے آپ کو درکار ہوتی ہے دینی پڑتی ہے تو یہ تمام تر معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں کیونکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے کافی انتظار کے بعد متعلقہ کاؤنٹر پر پہنچتے ہیں جی ٹوکن کے حصول کے لئے تو وہاں پر جب آپ سے کاغذات طلب کیے جاتے ہیں آپ کشناختی کارڈ بنوانے کے لئے بے فارم بنوانے کے لئے یا ایف آر سی کے لئے تو پھر آپ کے پاس نامکمل دستاویزات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کیا ہوتا ہے جی وہاں سے واپس بھیئی دیا جاتا ہے تو اس میں آپ کا کافی سارا ٹائم بھی ویسٹ ہو جاتا ہے جی اس لئے یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں تاکہ آپ جب بھی نیشناختی کارڈ کے لئے جائیں بے فارم کے لئے جائیں فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ کے لئے جائیں یا ایشناختی کارڈ منسوخی کے لئے نادرہ کے دفتر جائیں تو آپ اپنے کاغذات مکمل کر کے وہاں پر جائیں اور آپ کو یہ بھی علم ہو کہ وہاں پر آپ کی کتنی فیس لگے گی اور آپ کے ساتھ کس کا جانا ضروری ہے تو یہ تمام تر آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس شیئر کروں گا جی اس ویڈیو میں سب سے پہلے سے تمام دوست جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی جو بھی انفارمیٹیو ویڈیوز ہوں تو وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں چلی دوستو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی یہ انفرمیشن کہ اگر آپ نے نئے شنختی کارڈ بنوانا ہے تو اس کے لئے آپ کو کون کون سے کاغذات ضرورت ہوں گے اور کتنی فیس درکار ہوگی دوستو اگر آپ نے پہلی بار شنختی کارڈ بنوانا ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہے پروسیجر یہ ہے جی کہ آپ کے پاس مطروبہ دستاویزات میں آپ کا بے فارم ہو اگر آپ کا بے فارم نہیں ہے تو یونین کونسل سے جاری شدہ کمپیوٹرائزد پیدیش سرٹیفیکیٹ جسے برد سرٹیفیکیٹ کہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور یہ جو آپ کے اصل دستاویزات ہوں گی یہ کیا ہوگا وہاں پر دفتری استعمال کے بعد آپ کو واپس کر دی جائیں گی اور آپ کو اس کی فوٹوکاپی لف کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اب یہ آپ کے پاس موجود ہیں اب آپ اپنے والد والدہ یا اٹھارہ سال سے زائد عمر کے بہن بھائی جن کا شناختی کارڈ بنا ہوئی یعنی کہ نادرہ کے دفتر میں جن کا ریکارڈ موجود ہو ان میں سے کسی ایک کو اپنے ہمراہ لیں اور نادرہ کے دفتر پہنچ جائیں ٹھیک ہے جی وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے جی سب سے پہلے جا کے اپنا ٹوکن حاصل کرنا ہے پھر آگے جو کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں وہاں پر جب آپ کا ٹوکن نمبر آئے تو آپ نے اپنے شناختی کارڈ کا جو پروسیجر ہے وہ سٹارٹ کرانے ہیں وہاں پر کیا ہوگا جی آپ کو جو فارم دیا جائے گا اس کا پہلے پروسیجر یہ ہوتا تھا کہ وہ فارم آپ لے جاتے تھے کسی گزیٹیٹ آفیسر سے تصدیق کرانے کے لئے اب آپ کی سہولت کے لئے نادرہ نے یہ مطارف کرائی ہے یہ آپشن بھی کہ آپ کے جو والد والدہ بہن بھائی میں سے جو بھی آپ کے ہمراہ ہوگا اور اس کا شناختی کارڈ بھی بنا ہوا ہوگا تو موقع پر ان کی بائیومیٹرک تصدیق کرائی جائے گی وہ آپ کی ویریفیکیشن ہوگی موقع پر جو بھی آپ کے ہمراہ ہوگا بہن بھائی ہے والد ہے والدہ ہے جو بھی ہیں تو وہ آپ کی تصدیق کریں گے اور اس کے لئے آپ کو پھر گزیٹ آفیسر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا ہوگا کسی بھی گزیٹ آفیسر سے جا کے وہ اس فارم کو تصدیق کرانی ہوگی اور پھر جا کے واپس نادرہ کے دفتر میں جمع کرا دینا ہے یہ پروسس ہے جی اس کی لئے جو فیس ہے سب سے پہلے جو آپ بنوارے ہیں اشناختی کارڈ اگر پہلی مرتبہ تو نارمل کیٹاگری میں آپ کا اشناختی کارڈ بنایا جائے گا اور اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی سمپل کارڈ ہوگا آپ کا ٹھیک ہے اگر آپ نے سمارٹ کارڈ بنوانا ہے تو وہ نارمل کیٹاگری میں سات سو پچاس روپے آپ کا اس کی فیس لگے گی اور اکتیس دن میں وہ آپ کو محصول ہوگا ارجنٹ کیٹاگری میں اگر آپ بنوائیں گے تو پندرہ سو روپے اس کی فیس ہوگی پندرہ دن کے اندر آپ کو وہ محصول ہو جائے گا اور اگر آپ اگزیکٹیو کیٹاگری میں بنوائیں گے تو پھر پچیس سو روپے اس کی فیس ہوگی اور وہ نو دن کے اندر اندر آپ کو محصول ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ جتنا مطلب یہ ہے کہ ارجنٹ لی اپنا شرح سی کارڈ کا حصول چاہتے ہیں تو اس حساب سے آپ کو فیس کا شیڈول دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو وقت درکار ہوگا حشناختی کارڈ بنانے کا وہ بھی ساتھ میں بتایا گیا ہے اب یہ ایک چیز ہوگی جی اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ نے بے فارم بنوانا ہے اپنے بچوں کا تو اس کا پروسیزر اور فیس کیا ہے جی دوستو اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کا اگر آپ نے بے فارم بنوانا ہے پہلی بار بنوانا ہے جی تو اس کا طریقہ کاری ہے تو بچوں کے والد والدہ یا عدالت کی طرف سے مقرر کردہ سرپرست جن کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہوں تو وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ بچے کے والد ہیں والدہ ہیں یا کوٹ کی طرف سے کسی کو بھی بچے بچی کا کیا ہے سربرہ مقرر کیا گیا ہے سرپرست مقرر کیا گیا ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں درخواست دے سکتے ہیں بے فارم کے لئے اب بے فارم بنوانے کے لئے ضروری ہے کہ نادرہ ریکارڈ میں والدین کی ازدواجی حیثیت غیر شادی شدہ درج نہ ہو اگر آپ والد ہیں یا والد ہیں تو آپ کا نادرہ میں ریکارڈ موجود ہو جس میں آپ جو ہے کیا ہو بطور میاں بیوی آپ کا اندراج ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اس کی میں مطلوبہ دستاویزات آپ کو جو درکار ہوگی وہ ہوگی یونین کونسل سے جاری شدہ کمپیوٹرلائزڈ پیداش سارٹیفیکیٹ آپ کو یونین کونسل سے برت سارٹیفیکیٹ جو ہے بچے کا وہ جاری ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اب درخواست فارم کی جو تصدیق ہے اس کا پروسیزر یہ ہے درخواست گزار اپنے شریک کے حیات یعنی کہ اگر خامن ہے تو بیوی اور بیوی ہے تو خامن جن کا اشنافتی کارڈ بنا ہوا کو ہم رال ہیں ٹھیک ہے اور درخواست فارم کی بائیومیٹرک تصدیق موقع پر ہی کرائیں یا درخواست فارم کی تصدیق گزٹیڈ افیسر یا عوامی نمیندہ سے کرائیں اور متعلقہ نادرہ لفتر میں جمع کریں اگر آپ میان بھی بھی چلے جاتے ہیں تو وہی موقع پر ہی کیا ہوگا اس کی تصدیق کر کے آپ جمع کر آ دیں گے جی وہ فارم اب اس کی فیس اور ڈلیوری کیا ہے جی بے فارم کے لیے نارمل اور ایگزیکٹیو کیٹیگری کی سہولت میسر ہے اگر آپ نارمل کیٹیگری میں بنوانا چاہتے ہیں بے فارم تو پھر پچاس روپے اس کی فیس ہوگی اور سات دن کے اندر جو ہے وہ آپ کو ڈلیوری اس کی ہو جائے گی اور اگر آپ ایگزیکٹیو کیٹیگری میں بے فارم بنوانا چاہتے ہیں تو پانچ سو روپے اس کی فیس ہوگی اور وہ آپ کو سیم ڈے میں ہی موصول ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ہے بے فارم بنوانے کا پروسیجر اب نیکسٹ آپ کو بتاتے ہیں جی کہ اگر آپ نے ایف آر سی بنوانا ہے یعنی کہ فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ تو اس کا پروسیجر کیا ہے یہ دو سو فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ یعنی کہ ایف آر سی اس کے بنوانے کا پروسیجر یہ ہے کہ اٹھارہ سال سے زائد عمر اور شناختی کارڈ کے حامل افراد درج زیل فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ ایف آر سی بنوانے کے لئے درخواست دے سکتے ہیں اب اس میں کیٹیگریز ہیں آپ نے ایف آر سی بنوانا ہے فار ایزمپل والدین اور بہن بھائیوں پر مشتمل خاندان کا ایف آر سی بنوانا ہے خامد یا بیوی اور بچوں پر مشتمل خاندان کا ایف آر سی بنوانا ہے والدین بہن بھائیوں خامد یا بیوی اور بچوں پر مشتمل خاندان کا ایف آر سی بنوانا ہے اپنے والدین کا سیپریٹ بنوانا ہے بیوی بچوں کا سیپریٹ بنوانا ہے یا پھر ان سب کا اکٹھے بنوانا ہے پروسیجر اس کا یہ ہے کہ فیملی ریجیسرشن سرٹفیکیٹ بنوانے کے لیے خاندان کے تمام افراد کا نادرہ میں ایک ہی خاندان کے تحت اندراج ہونا ضروری ہے وہاں پہ آپ کو سیپریٹ شو نہ کیا گیا ہو بطور پوری فیملی ممبر جو آپ کا اندراج وہاں پر ہونا ضروری ہے پھر آپ کیا کریں گے جی ایف آر سی کے لیے درخواست دیں گے خاندان میں شامل اٹھارہ سال سے کم عمر بچے جن کا بے فارم بنا ہوا ہو ان کا درخواست گزار کے ساتھ آنا ضروری ہے تاکہ ان کی تصویر لی جا سکے البتہ جن بچوں کا شناختی کارڈ بنا ہوا انہیں ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے بچے کم عمر ہیں ان کا بے شناختی کارڈ نہیں بنا ٹھیک ہے البتہ بے فارم بنا ہوا ہے تو پھر کیا ہے جی ان کو درخواست گزار اپنے ساتھ لے کے جائے گا ایف آر سی بنوانے کے لیے وہاں پر کیا ہوتا ہے جی کیونکہ جو بڑے لوگ ہیں ان کا شناختی کارڈ بنتے وقت جو ہے وہ پکچر لی جاتی ہے جبکہ بچوں کی تصویر وہاں پہ نہیں ہوتی تو آپ بچوں کو ساتھ لے کر جائیں گے ان کی پکچر وغیرہ بھی بنے گی جو کہ بعد میں ایف آر سی کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بھی تصویر بھی لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ بنوانے کیلئے کوئی دستاویزات ہمرا لانے یا درخواست فارم کی تصدیق کرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ساتھ میں کوئی چیز لے کر نہیں جانی اور نہ ہی اس کی کوئی تصدیق کرانی ہے اب فیس اور ڈلیوری فیس ہے جی ایک ہزار روپے ٹھیک ہے ڈلیوری درخواست جمع کرانے کی ایک دن کے اندر فار ایزمپل آپ نے آئے درخواست جمع کرائی ہے فیس جمع کرائی ہے تو نیکسٹ ڈی جو ہے آپ کو چوبیس کنٹے کے بعد کیا ہوگا وہ ایف آر سی ایشو کر دیا جائے گا نادرہ کی طرف سے باقی کاغذات کوئی ضروری نہیں ہے وہاں پر آپ جا کے موقع پر کیا کر سکتے ہیں جی ان سے اپنا ایف آر سی کے لیے اپلیکیشن دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب لاسٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ کسی ریلیونٹ کا بنا ہوا ہے اور اللہ ناکرم کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور آپ ان کے شناختی کارڈ کو منسوخ کرانا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیزر جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی فیس وغیرہ اگر ہے تو کتنی ہے جی دوستو یہ ہے جی وفات کی صورت میں شناختی کارڈ منسوخ کرانے کا طریقہ کار شناختی کارڈ کے حامل اور درخواست دہندہ قریبی ناظرہ دفتر تشریف لائیں جو متوفی کے والدین شریک حیات بچوں یا بہن بھائی میں سے کوئی ایک ہوں اور جن کا اندراج متوفی کے خاندانی ریکارڈ میں موجود ہو جس پندر کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے قریبی ریلیونٹ ٹھیک ہے اس کی بی بی بچے ہو گئے یا والدین میں سے یا بہن بھائیوں میں سے کوئی ہو جن کا بطور فیملی میمبر جو ہے وہ ناظرہ میں ریکارڈ موجود ہو وہ چلے جائیں وہاں پر اور ساتھ لے کر کیا جانا ہے جی یونین کانسل کنٹورنمنٹ بورڈ ہو آپ کا تحصیل میونسپل آفیس ہو وہاں سے آپ کا جاری شدہ ان کا جو متوفی ہیں ان کا جاری شدہ کمپیوٹرائز ڈیتھ سارٹیفیکیٹ آپ نے لے کر جانا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہے اس کا یونین کانسل میں اندراج ہوتا ہے اور یونین کانسل وہاں سے کمپیوٹرائز ڈیتھ سارٹیفیکیٹ ایشو کرتی ہے وہ ساتھ لے کر جانا ضروری ہے متوفی کا اصل شناختی کارڈ یا اصل شناختی کارڈ نہ ہونے کی صورت میں شناختی کارڈ نمبر ٹھیک ہے جی یہ ہونا ضروری ہے وفات کی صورت میں شناختی کارڈ منسوخ کرانے کی کوئی فیس نہیں ہے فیس کوئی نہیں ہے منسوخی سارٹیفیکیٹ کی ڈیلیوری سات دن میں ہو جائے گی اگر آپ کسی فوت شدہ رشتہ دار کے نام پر جاری شدہ سیم استعمال کر رہے ہیں تو ایک عظیمتات شہری کی ایسیہ سے متعلقہ بلدیاتی ادارے میں وفات کا اندراج کرائیں نادرہ سے شناختی کارڈ منسوخ کرائیں پی ٹی اے کی طرف سے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق موبائل سیم اپنے نام پر منتقل کرائیں اب یہ موبائل سیم کے حوالے سے کچھ ہدایت ہے اور رائٹ سائیڈ پر جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ شناختی کارڈ منسوخ کرانے کے حوالے سے اس میں کیا ہے جی آپ کے پاس ایک دو ایکسٹرا کوپیز جو ہے وہ پڑی ہوئی ہوں متوفی کی جو کے بعد میں آپ کے کسی بھی کام آ سکتی ہیں تو باقی آپ نے کیا کرنا ہے جی شناختی کارڈ کو کینسل کروانا ہے تو آپ چلے جائیں جی نادرہ کے دفتر وہاں پر صرف آپ کو کیا دکھانا ہوگا جی ایک تو دیت سارٹیفیکیٹ کمپیوٹرائیسٹ وہ شو کرنا ہے اس کے علاوہ اصل شناختی کارڈ لے کے جائیں اگر وہ نہیں ہے تو شناختی کارڈ نمبر ہو اور آپ جا کے کیا کریں جی بغیر کسی فیز کے اس کو منسوخ کریں اور اس کے ڈلیوری جو ہے وہ آپ کو سات دن کے اندر اندر کر دی جائے گی یہ کچھ ہدایات ہیں جی شناختی کارڈ وہ اصول کرنے کے حوالہ سے اب آپ کا فار ایک جمپ پر شناختی کارڈ بن چکا ہے اور آپ نے ریسیو کرنا ہے تو کیا اس کے لئے ضروری ہے کیا آپ کو خود جانا ہوگا یا آپ کا کوئی ریلیٹیو اصول کر سکتا ہے شناختی کارڈ وصولی کے لئے ضروری دستاویزات ٹوکن سلپ کے ہمراہ یا اس کے بغیر خود تشریف لائیں آپ کے پاس ٹوکن ہے تو آپ چلے جائیں نہیں ہے تو آپ بزاتے خود چلے جائیں یا ایک اصل ٹوکن سلپ کے ہمراہ تشریف لائیں یا اگر کوئی غیر فرد جو قریبی رشتہ دار نہ ہو شناختی کارڈ وصول کرنے ہیں تو اصل ٹوکن سلپ اور اتھارٹی لیٹر ہمراہ لائیں کیونکہ آپ کے قریبی ریلیٹیو نہیں ہیں آپ کسی اور کو بھیج رہے ہیں تو اس کو اتھارٹی لیٹر دیں کہ میرے بہاپ پر یہ بندہ جو ہے وہ میرا شناختی کارڈ وصول کرے گا ٹھیک ہے شناختی کارڈ وصولی کی مقررہ مدت اپنا شناختی کارڈ متعلقہ نادرہ دفتر سے تین ماہ کے اندر اندر وصول کر لیں شناختی کارڈ وصول نہ کرنے پر پالیشی کے مطابق تین ماہ بعد طلب کر دیا جاتا ہے اور دوبارہ برمانے کے لئے نئی درخواست اور فیس جمع کرانی پڑتی ہے ہوم ڈلیوری کی سہولت بھی موجود ہے یہ سہولت درخواست فارم جمع کراتے وقت یا آن لائن درخواست دیتے وقت حاصل کی جا سکتی ہے فار ایزمپل آپ شناختی کارڈ اٹھانے کے لئے نادرہ دفتر خود نہیں جا سکتے آپ گھر دور ہے یا کوئی اور ایشو ہے جب آپ فارم جو ہے وہ کیا کریں گے جمع کر آ رہی ہوں آن لائن جمع کر آ رہی ہیں یا آپ نادرہ کے دفتر سے پروسس کر آ رہی ہیں پھر آپ کیا کریں جی اس وقت یہ سہولت بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ میرے ایڈریس ہے کو الگ سے چارجز ہوگے جو آپ سے وصول کیا جائیں گے اور پھر کیا ہوگا جی وہ آپ کے ایڈریس پر شناختی کارڈ آپ کو بھیجوا دیا جائے گا تو یہ تھی کچھ اپ ڈیٹس نادرہ کے حوالہ سے کہ اگر آپ نے ان میں سے کوئی بھی پروسس کرنا ہے یعنی شناختی کارڈ بنوانا ہے بے فارم بنوانا ہے ایف ارسی بنوانا ہے یا شناختی کارڈ کو منسوخ کرانا ہے تو اس کے لئے کیا پروسیجر ہے کون سے دستاوی ذات آپ کو ضرورت ہوں گی اور اس کی فیز کیا ہے تاکہ جب بھی آپ اس پروسس کے لئے جائیں نادرہ کے دفتر تو آپ وہاں پر اپنا ٹائم بھی بچا سکیں اور تھکوں سے بھی بچ سکیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ اپ ڈیٹس ہی جو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہیں اس حوالے سے مزید کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی کوئیری ہو آپ کی آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں یا کوئی معلومات میں آپ اضافہ کرنا چاہے ہیں ہمارے آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹس ہوں تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے اس ویڈیو پر کومنٹس کر کے ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے جی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو دوست کو لائک ضرور کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ باقی دوست آباب بھی جو ہے وہ دھکوں سے بچ سکیں اور اپنا وقت بچا سکیں اجازت چاہیں گے تمام دوستوں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ہونے کے بانو اللہ حافظ